اگر آپ دوبائی کا برج خلیفہ دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرج کر کے وہاں جانے والے ہیں تو اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے صرف تیس روپے میں پرطاب گڑھ سہر میں رہ کر برج خلیفہ اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے پیریس کا مسہور آئی فیل ٹاور یہی نہیں اسی تیس روپے میں آپ یونیورسل گلوپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پرطاب گڑھ کے اس رام لیلا میدان کی جو آج چرچاؤں میں ہے چرچہ کیوں ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ آئی فیل ٹاور کی تصویر ہے اس کے ٹھیک پیچھے آپ برج خلیفہ دیکھ رہے ہیں اور سائٹ میں یونیورسل گلوپ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ دکھائی دے گا کل ملا کر آپ دوبائی تھیم سٹی ایک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف تیس روپے خرج کرنا ہے اور پہنچ جانا ہے پرطاب گڑھ سہر کے رام لیلا میدان کیونکہ ان دنوں رام لیلا میدان میں ڈریم لینڈ دوارہ ایک میلے کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں پورا کا پورا دوبائی کی جو تھیم سٹی ہے اس کو لاکر رکھ دیا گیا ہے جس میں نہ صرف برج خلیفہ بلکہ برج الارب دوبائی سنگرہال ہے ڈیجرڈ سفاری دوبائی فاؤنٹین دوبائی مول کے علامہ پیریز کا آئیفل ٹاور اور یونیورسل گلوپ بھی سامل ہے سرچہ بیوستہ کی بات کی جائے تو گیٹ پر ہی کئی سارے باؤنسر مل جائیں گے جواب کو بینہ ٹکٹ اندر نہیں جانے دیں گے ٹکٹ کی گلدی کی بات کریں تو یہاں پر میلاؤں اور پورسوں کے لیے جو ٹکٹ ہے اس کی فیس تیس روپے رکھی گئی ہے اور اس تیس روپے خرج کرنے کے بعد ہی آپ اندر اس میلے میں پرویس کر سکتے ہیں یہ میلہ پرطابگرد سہر کے درام لیلا میدان میں لگایا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے پرطابگرد ڈریم ڈینڈ مہوسو اس مہوسو میں کھرجا کی ٹکری، سہارنپور کا ہنڈی کراپٹ، رازستان کا اچار اور ممبئی کے کئی سارے لجیز بینجن آپ کو مل جائیں گے ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے دیش کا پہلال ڈبل ڈس جھولا کے لاما، زوینڈ ویل جھولا، کولومبس جھولا، آگٹوپس جھولا سمیت زاپانی چیلڈن پارک بنایا گیا ہے جو لگاتار بچوں کا من موہ رہا ہے بات کریں یہ سورچھا بیوستہ کی تو سورچھا بیوستہ کے بیعاپک انتظام کیے گئے ہیں میلہ گراؤنڈ کے پہلے پولیس چوکی بنائی گئے ہیں اس کے لاما سی سی ٹی بی سے پورے میلہ گراؤنڈ پر نظر رکھی جا رہی ہے اس میلے کے بارے میں جانکائی دیتے ہوئے اس کے آئیوجک سیو سنکر شنگ نے بتایا کہ میلے میں جلہ پرشاہشن کے لاما سینہ سے بھی باقائدے پرمیشن لیا گیا ہے اور یہاں پر کسی طریقے کی آراجکتہ نہیں ہوگی اس کی انہوں نے فل گارنٹی دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ میلہ گراؤنڈ جیسے ایرامڈلہ میدان میں آپ اینٹری کرتے ہیں اس کے بعد سے ہی یہاں پر آپ کو کئی سارے باؤنسر دکھائی دیں گے جو بلیک کپڑوں میں نظر آئیں گے یا سبھی ان آراجکتتوں پر بھی نظر رکھ رہے ہیں جو کسی طریقے کی یہاں پر آراجکتہ فیلا سکتے ہیں اب آئیے آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے اس میلے کو لے کر آئیو جگ سیو سنکر سنگھ کا اور اس میلے کی کیا تھیم ہے میلے کے اندر کیا کیا بشیستائیں ہیں دیکھیں دیش کی آجادی کے بعد پر کام کا سہر کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں آئی تھی ہم لوگ چونکہ پورے دیش میں ڈیم لینڈ پروار کی اور سے محصو لگاتے ہیں اس بار ہم نے پرتابگل کو چونکہ چونکہ پرتابگل کی جنتہ کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا آئیو جن پرتابگل دیم لینڈ محصو کا یہاں پہ ادھگاتن کیا ہے یہ آپ کے راملیلا مہدان بھائروپور میں ہم نے اس آئیو جن کا سب آرم کیا ہے اس آئیو جن میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دوبائی سٹی ٹیم سٹی لگائی ہوئی جو ہماری دوبائی ٹیم سٹی اندر نسوک ہے یہ سیلپی پوائنٹ ہے اس سیلپی پوائنٹ میں لوگ آتھ رہے ہیں اور اپنے پروار کے سنگ کیوں ہے اب دوبائی جانا جب آپ کے پرتابگل سہین میں دوبائی کا پورا آنند ملا ہے اس کے لیے دیم لینڈ پروار نے یہاں پہ دیم لینڈ پرتابگل محصو لگا ہے سرے جو جمین ہے لینڈ ہے یہ سینہ کی جمین ہے کیا سینہ سے ہی پرمیشن لیا گیا ہے سینہ کی ہماری پوری پرمیشن ہے سینہ کی اینو سینہ سے ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے اس کے بعد جیلا پرساسن سے اس کی انمت لی ہوئی ہے پوری طرح سے سرچت پوری طرح سے پوری طرح سے کسی بھی برکار کا جو اس کی آپچارکتہ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے پوری ہے ہم لوگ ہر سہر میں پوری آپ چیز دیکھتا کر کے دیم لینڈ محصو کا آیوجن کرتے ہیں پرتابگل میں بھی ہم نے پوری آپ چیز دیکھتا بڑا کر کے سارے انتجام کر کے چاہے وہ فائر کا ہو چاہے وہ سیٹی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو ہر چیز کا صفائی کا ہو سب چیز کا ہم نے پوری بیوستہ کر رکھی ہے اور یہاں کی جنتہ کے لئے ایک اچھا سوست ایوان سوست منوانگی سر انٹری فیس کتنی ہے اور کتنے دکان دارے ہیں ہمارا تیس روپا انٹری فیس ہے پڑویس سلک ہے چونکہ پردرسنی میں تمام پرکار کے پرچے ہوتے ہیں یہاں سبھائی کی بیوستہ ہے بجلی کی بیوستہ ہے اور یہاں پر دیش کے کونے کونے سے ہمارے حصد سلپی آیا ہوئے ہیں یہاں پر ایک سے آپ کو کھرزا کی کروکری سہارنپور کا ہینڈی کراپٹ دلی کا کی رنگ ہینڈ لوم ہینڈی کراپٹ ہریانہ کا لودھیانہ کا لاکھ والی چونیاں راجستانی اچار تمام ویبین پرانتوں سے یہاں پر ایک سے ایک بھگانے آئی ہوئی ہیں جو آپ کا پورا آنند دیں گے ساتھ ہی دیشی ویدیشی جھولوں کا سنسار جس میں آپ کے لئے سب سے پہلے بھارت کا ایک مارک ڈبل ڈسک جھولا جوائنٹ ویل جھولا کولمبس جھولا آٹوپس جھولا دیگن ٹین جھولا سلامبو جھولا اور بچوں کے لئے جاپانی چلگن پارک جس میں بونسی شٹیٹنگ کار تمام پرکار کے درجن و جھولوں کی برستہ یہاں پر کھی گئی ساتھ ہی کھانے پینے کے لئے ممبئی کا مسہور راج ریسٹوڈینٹ جو ہمارے سنگ پرمانین چلتا ہے اس کے لجیج بنجن ایک ہی چھت کے نیچے پرتابگڑ کی جنتہ کے لئے پروسن جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل گلوبل بھارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کر لیں کیونکہ اسی طریقے کے ویڈیو اور پرتابگڑ جلے کی تمام خبریں گلوبل بھارت نیوز پر لگاتار اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں دھنیوات